شام چھے بجے پر تیس منٹ ہو گئے ہیں اور اس وقت جلسگاہ کی طرف لوگوں کی کسیر تعداد جلسگاہ کی طرف بڑھ رہی ہے جلسگاہ کے اندر بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں اس وقت ابھی بھی تقریباً 38 دگری سینٹی کریڈ کی گرمی ہے اور اس کے باوجود لوگ جلسگاہ میں ایک بڑی تعداد میں آ رہے ہیں یہ اس طرف سے بھی لوگ بہت زیادہ آ رہے ہیں یہاں سے یہاں سے یہاں رہا ہے شہر کی طرف سے پر دوست ریسٹورنٹا ہے یہاں پہ ایک مشہود اس طرف سے رہا ہے پولیس نے یہ بند کر دیا لیکن یہ نیچے جو سڑک آ رہی ہے لوگ وہاں سے پیدل آ رہے ہیں کیونکہ گاڑیاں اور موٹر سائیکل آگے نہیں آ سکتا اور یہ ایک رہا نیچے سے آ رہا ہے اس طرف سے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں جلسگاہ کے اندر اور جلسگاہ میرا خیال ہے آدھی سے زیادہ بھر چکی ہے اس وقت اندر پیچھے جو انکلوئیر ہے بیٹھنے کے لیے وہاں پہ ابھی کافی سارا خالی ہے لیکن جلسہ مغرب کے بعد شروع ہوگا تو پھر بہت سارے لوگ آ جائیں گے ابھی جلسگاہ کے اندر جا کے میں آپ کو اندر سے مناظر دکھاتا ہوں یہ ایک فیملیز بھی جلسگاہ کے طرف جا رہی ہیں بہتین بھی ہیں انہیں بچے بھی ہیں یہ لوگ جلسگاہ کے طرف بڑھ رہے ہیں یہ ایلان خان کی آواز پر چھتے کے لیے لوگیوں میں اور یہ آنے لگے ہوئے ہیں اور اس کے لابے یہ میڈیا کے گاڑی ہیں سارے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ باہر لگی ہوئی ہے اے آروای کے گاڑی ایک اندر بھی تھے یہ میڈیا کی انٹرس ہے یہاں پہ اور یہ آگے گیٹ نمبر 2 فابتین کے لیے بنایا گیا ہے یہ رسطہ میں آپ کو دکھا کے اس کے بعد اندر کنڈال کے اندر جو صورتحال ہے اس وقت کی وہ بھی آپ کو دکھا چاہوں موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 گراؤنڈ کے باہر بھی ٹرکس کے اوپر جو سپیکر رکھے ساؤنڈ جو ہے انتظام کیا گیا ہے تاکہ باہر لوگ جب ہوں گے تو ان کو بھی آواز جا سکے اور یہ بڑا اچھا انتظام ہے اس وجہ سے کہ ظاہر ہے اس گراؤنڈ کے اندر تو سارے لوگ موجود نہیں ہو سکیں گے یہ سامنے بھی اس وقت لوگ بہت بڑی دادات میں لوگ یہاں پہ موجود ہیں اس وقت یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں ؓ ہر لگوں سے ہے یمان سے آپ نظارہ کرے موسیقی سورج تقریبا غروب ہو چکا ہے یہ ہونے والا ہے اس وقت اور یہاں پہ بھی بڑی دادار لوگوں کی موجود ہے یہ ابھی تک کی صورتحال ہے تو اس کے بعد جیسے ہی گرونڈ مزید بھرے گا تو پھر میں آپ کو دوبارہ سے دکھاؤں گا کوشش کروں گا کہ لوگوں سے یہاں پہ بات بھی کی جائے کہ لوگ یہاں جس جلسے میں کیوں شرکت کے لیے آئے ہیں جو شرکت کے لیے آئے ظاہر ان کا کوئی نہ کوئی نظریہ کوئی نہ کوئی سوچ تو ہوگی ان سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ ان کا کیا مقصد ہے آخر اس جلسے کے اندر آنے کا اب تک کے لیے تنہیں اپنا بہت سارا کیا لکھئے گا اللہ حافظ